موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزویں ہوں رہا میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں آج 23 دسمبر 2022 ہے دن حدیث جماعت المبارک کا ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر اسلام بات کے سیکٹر آئی ٹین میں خودکش دھماکہ ہوا ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند منٹ قبل یہ خبر سامنے آئی کہ اسلام بات کے سیکٹر آئی ٹین فور میں خودکش دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس اہلکاروں کے جانب سے چیک پوسٹ پر ایک مشکوک ٹیکسی کو روکا گیا تھا اور اس کی تلاشی لی جا رہی تھی تو ٹیکسی کے اندر موجود جو دہشتگرد تھے انہوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں ابھی تک انیشیل رپورٹس کے مطابق ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں اور تین پولیس اہلکار زخمی بھی ہیں دہشتگردی کی یہ جو نئی لہر ہے جس کا آغاز ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں بہت سارے دہشتگردی کے واقعات گزشتہ ہفتہ دس دن کے اگر ہم بات کریں تو کے پی کے اندر بہت سارے دہشتگردی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور اب دہشتگردی کی یہ نئی لہر اسلامواد پاکستان کے دارالحکومت تک پہنچ چکی ہے کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے پاکستان کی گورنمنٹ اس بارے میں بات کر رہی ہے کہ بہت جل آنے والے دنوں میں دہشتگردی کی اس نئی لہر کے خاتمے کے لیے کوئی میجر آپریشن بھی کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو دہشتگردوں سے دہشتگردی کی اس نئی لہر سے محفوظ رکھے روس کے صدر ولادمی ارپوتن یوکرین کے اندر اپنا آپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں روس کے صدر ولادمی ارپوتن کی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ رشیا وانٹس ٹو اینڈ دس وار دس آپریشن ان یوکرین بہت بڑی سٹیٹمنٹ بہت بڑا بیان اور ایک بہت بڑی آفر امریکہ یورپ یوکرین کو جس پر امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کے اندر یہ جو میجر ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جو بہت امپورٹنٹ بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ ہیں یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی دورہ امریکہ کے بعد یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی دورہ امریکہ سے واپس آگئے پولینڈ وہ اترے ان کی روانگی بھی پولینڈ سے تھی یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور واپسی پر انہوں نے پولینڈ کے سربراہ ڈودا سے ملاقات بھی کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی کی پولینڈ کے سربراہ کے ساتھ ہوئی جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ امریکہ کے بعد اب یورپین یونین بھی یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی کو ہوسٹ کرنے والا ہے اور ایک سمٹ اناؤنس کیا گیا ہے یورپین یونین کے جانب سے جو کہ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق فیبرری کے تین تاریخ کو فیبرری تھرڈ کو یہ سمٹ جو ہے وہ بلائے گیا ہے جو کہ جرمنی کے اندر برلین کے اندر ہوگا اور یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی کو اس سمٹ میں مدو کیا گیا ہے یورپ کی جانب سے بھی امریکہ کی طرح یورپ کی جانب سے بھی دوبارہ سے اپنی کمٹمنٹس دہرائی جائیں گی کہ ایز لانگ ایز ایٹ ٹیکس یورپ یوکرین کا ساتھ دے گا رشیہ کے خلاف اس جنگ کے اندر یوکرین کے صدر ولادمی رزلنس کی کہ اس دورہ امریکہ دورہ پولینڈ کے بعد روس کے صدر ولادمی رپوتن کی بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی روس کے صدر ولادمی رپوتن نے اپنے بیان میں ایک تو دورہ امریکہ کے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی امداد یوکرین کو دے رہا ہے جس طرح کا لیتل وپن یوکرین کو دیا جا رہا ہے تو امریکہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہتھیار جو ہے کیا ہمارے آپریشن ہمارے اہداف تک پہنچنے سے یہ ہتھیار ہمیں روک لیں گے تو امریکہ کی غلط فہمی ہے روس کے صدر ولادمی رپوتن نے پیٹریوٹ میزل ڈیفنس سسٹم کا بھی ذکر کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ پیٹریوٹ میزل ڈیفنس سسٹم ایک پرانی چیز ہے ہم اس کا توڑ جانتے ہیں ہم یہ جو میزل ڈیفنس سسٹم امریکہ کے جانب سے یوکرین کو پروائیڈ کیا جارہا ہے اور اتنی ہائپ کریئیٹ کی جارہی ہے کہ پتہ نہیں کونسی بلا یوکرین کو مل رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت پرانا میزل ڈیفنس سسٹم ہے اور ہم اس کا توڑ جانتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جیسے یہ پیٹریوٹ میزل ڈیفنس سسٹم یوکرین کو ملے گا تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ پیٹریوٹ میزل ڈیفنس سسٹم ہی ہوگا اور روس کے صدر نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس آپریشن کو اس جنگ کو نہیں روک سکتی رشیہ وانٹس ٹو انڈ اس وار باتچیت کی ٹیبل پر رشیہ آنا چاہتا ہے اور جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں جتنے بھی کانفلیکٹس ہوتے ہیں تو وہ سونر اور لیٹر آتے باتچیت کی ٹیبل پر ہی ہیں تو اس تنازم نے بھی آنا باتچیت کی ٹیبل پر ہے تو کیوں نہ آج آ جائیں باتچیت کی ٹیبل پر کل آنے کی جگہ پر اور آپ لوگوں کو مخالف پارٹی کو مخاطب کرتے ہو روس کے صدر ولادمار پتن نے کہا کہ مغرب کو یوکرین کو اور اس کے اتحادیوں کو ہمارے کنسرنز کو سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یہ روس کے صدر ولادمار پتن کا بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آیا یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کے دورہ امریکہ کے بعد جس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے سیکیٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن نے انہوں نے گزشتہ رات ایک لمبی چوڑی پریس پریفنگ تھی ان کی سال کے اختتام پر جو لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں اس پر بہت لمبی چوڑی پریس پریفنگ تھی انٹینی بلنکن جس کے دوران صحافی کی جانب سے انٹینی بلنکن سے سوال کیا گیا کہ کیا روس کے صدر ولادمار پتن اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر امریکہ کا کیا ردعمل ہے آپ کیوں باتچیت سے نگوسییشن سے اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور یوکرین کے صدر کے دورہ امریکہ کے دوران بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو انٹینی بلنکن نے کیا جواب دیا یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سنواز Har değiş empathy سنگسی طرح جاہتے ہیں poonsالام سنگسی ج spaghetti فوج testimonSmیل بنگا تو PKälŽ ہے اس کا پوری کا اوت معاً ہماری کرد میں ہے لیکن ابدا توانی ملدانی علیاتiks کی طرف سوالت بات بات کاری کنیلی بات باتر اس کو صحیحنی بات بات روز ہی خوط نہیں آتی ملدانی علیتی دیگه کنیلی ایدیو کنیلی کیا سعرہ ملدانی طرف این سنیلو بات ایک کسیرا ہماری شکل روز ہمارے کنیلی بات کو بات پوری ایک کنیلی ملے کنیلی روز ہماری کنیلی کردی امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن کی اپنے گفتگو سنی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جسٹ اور دیوریبل پیس کی تلاش میں ہیں اور انہوں نے جسٹ اور دیوریبل پیس کو ڈیفائن بھی کیا جسٹ اور دیوریبل پیس کا مطلب انٹونی بلنکن نے یہ کہا کہ جسٹ پیس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اپنی افواج کو یوکرین سے باہر نکال لے اور سارے یوکرین کے علاقے یوکرین کو واپس دے دے اور دیوریبل پیس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا سیکیورٹی گارنٹیز دے یوکرین کو اور جو بھی نقصان یوکرین کا ہوا اس کو کمپنسیٹ کرے یہ ہے جسٹ اور دیوریبل پیس اور انٹونی بلنکن نے کہا کہ روس کے صدر ولادہ میر پتن کا کوئی موڈ نہیں نظر آتا کہ وہ جسٹ اور دیوریبل پیس کی بات کر رہے ہوں اب یہ جو رشیا کے کنسنس ہیں جو رشیا بات کر رہے ہیں جو چائنہ کے صدر شی نے بھی کہا جب وہ فارمر رشین پریزیڈنٹ دمیتری مدودیف سے ملاقات کر رہے تھے کہ دونوں پارٹیوں کو یا تمام پارٹیوں کو ایک دوسرے کے کنسنس سنتے ہوئے باتچیت کی ٹیبل پر آنا چاہیے دیوریبل پیس فور یوکرین تو پھر رشیا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جسٹ اور دیوریبل پیس فور رشیا یعنی کہ نیٹو کی ایکسپینشن کو بند کیا جائے تو اس جانب امریکہ اور اس کے اتحادی نہیں آنا چاہتے اور بات کر رہے ہیں یوکرین کے جسٹ اور دیوریبل پیس کی اور یوکرین کے صدر ولادہ مرزلنس کی کے پیس فارمولا کی بات انٹونی بلنکن نے کی اور اس پیس فارمولے کا پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں یوکرین کے صدر ولادہ مرزلنس کی کے پیس فارمولے کا پہلا پوائنٹ ہے کہ مجھے بھر بھر کر اسلحہ گولہ بارود مدد امداد پروائیڈ کرو اس کے بعد میں رشیا کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر یہ جسٹ اور دیوریبل پیس کے لیے رشیا کے صدر ولادہ مرزلنس کی کا سوفٹ ویر خود ہی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو انٹونی بلنکن نے وہی بات دہرائی کہ جسٹ اور دیوریبل پیس کے لیے سب سے پہلا راستہ اس پیس کا سب سے پہلا نکتہ ہے جو کہ یوکرین کے صدر نے پیش کیا اور وہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ یوکرین کو ہم نے مدد امداد بھر بھر کر پروائیڈ کرنی ہے تاکہ میدان جنگ کے اندر رشیا کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو اور رشیا جسٹ اور دیوریبل پیس کے لیے راضی ہو جائے یا انٹونی بلنکن نے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب رشیا اس طرح کی آفرز صرف ٹائم گین کرنے کے لیے کر رہے ہیں روس کے صدر ولادہ مر پتن کا کوئی موڈ نہیں ہے جسٹ اور دیوریبل پیس کا اور وہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اس طرح کی آفر کر رہے ہیں کیونکہ میدان جنگ کے اندر رشیا یہ جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہو جس میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ دو تین روز قبل کی لسٹ ہے جو کہ یوکرین کے دیفن جنس منسٹری کی جانب سے جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ روسی فوجی اب تک ان تین سو روز کے اندر ہلاک ہو چکا ہے تین سو روز کے دوران ایک لاکھ روسی فوجی اور تین ہزار سے زیادہ ٹینکس بھی یوکرین نے کہا کہ ہم نے رشیا کے تباہ کی ہیں تو انٹرنی بلنکن نے کہا کہ یہ حالت ہو جس ملک کی تو وہ اس طرح کی پیس کی نگوسیشنز کے دانے ڈالتا ہے تاکہ وہ تیاری کر سکے میدان جنگ کے اندر اس آپریشن کو اس جنگ کو جیتنے کی اور رشیا انٹرنی بلنکن نے کہا کہ اندر خانے بہت زیادہ تیاری کر رہا ہے اور یہی بات یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے یو ایس کانگرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نورتھ کوریا اور ایران بھر بھر کر رشیا کو مدد امداد اسلحہ گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں اور دہشتگرد کے ساتھ دو تین دہشتگرد اور مل گئے ہیں اور ہمیں معصوموں کو ڈیمج کیا جا رہا ہے کی ایسی سٹیٹمنٹ جس کو ایران نے بھی اور نورتھ کوریا نے بھی آج سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور انہوں نے دنائے کیا مسترد کیا یوکرین کے صدر کے ان دعووں کو نورتھ کوریا نے تو مسترد کیا ایران نے بہت سختی سے مسترد کیا اور یہ کہا کہ ہم اس طرح کے فالس الیگیشنز دوبارہ برداشت نہیں کریں گے اور ہماری جانب سے رد عمل بہت سخت انداز سے دیا جائے گا یہ ایران کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور یہ جو ٹینکس اور جس طرح نقصانات کا بتایا جا رہا ہے یوکرین کے اور یوکرین کہہ رہا ہے کہ ایران اور نورتھ کوریا جو ہے وہ رشیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ رشیہ کے ٹینکس تو ختم ہو گے تو اس طرح کی باتیں یوکرین کے جانب سے یوکرین دیفنس منسٹری کی جانب سے اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ میدانی جنگ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ سیچویشن بہت تبدیل ہے اسی وجہ سے یورپی میڈیا اور مغربی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ فلان دہشتگرد فلان دہشتگرد کی مدد کر رہا ہے میں آپ کو آپریشن کی سیچویشن بتا دوں کہ ڈانیسک ریجن کے اندر خرسن کے اندر یعنی کہ ٹوٹل جو ڈانباس ریجن ہے لوہنسک اور ڈانیسک وہاں پر رشیہ کی سٹرائکس رشیہ کے حملے بہت پاوفل ہیں بہت سٹرانگ ہے روس کے صدر ولادمیر پوتنگ نے اب ایک جو بیسٹ ٹینک کہا جاتا ہے رشیہ کا وہ بھی اب جا کر بھیجا ہے ڈانباس ریجن کے اندر یعنی کہ بات یہ ہے کہ رشیہ کا اپنا اسلحہ گولہ بارود جیسا کہ روس کے صدر ولادمیر پوتنگ نے گزشتہ روز اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر کہا کہ ہمارے پاس ہمارا اسلحہ ہے ہمارا گولہ ہمارا بارود ہماری اینرجی ہماری ایکانومی ہم ایک جائنٹ ہیں بہت بڑا ملک ہے ہمارا اس لیے دوسرے ہمارے سے جلتے ہیں اور ہمیں ڈسٹروئے کرنا چاہتے ہیں ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش ان کی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے جاری ہے رشن ایمپائر س اوڑ دیں کمزور کر دیں لیکن ہمیں کسی سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی چاہے وہ اینرجی ہو چاہے وہ اسلحہ ہو تو اب ایسا اسلحہ ایسے ایسے ٹینکس جو ہیں وہ رشیہ کی جانب سے فرانٹ لائنز پر موف کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یوکرین اس طرح کے الزامات بے بنیاد رشیہ کے اوپر آئید کر رہا ہے کہ ایران نورتھ کوریا چائنا کی جانب سے بھی کہا گیا کہ رشیہ کو سپورٹ مل رہی ہے ملٹری سپورٹ مل رہی ہے اگ آئید کتا اور اگر مل بھی رہی ہے تو پھر کیا ہو گیا تم بھی جو بھر بھر کر یوکرین کو اسلحہ گلا باروت پروائیڈ کر رہے ہو تو یہ ویسٹ کا جو پروپگینڈا ہے ایجینڈا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کتہ کتہ ہمارا کتہ ٹومی اگر ہم یوکرین کو بھر بھر کر اسلحہ گلا باروت پروائیڈ کر رہے ہیں تو یوکرین ڈیزرو کرتا ہے اگر رشیہ کو مل رہا ہے تو پھر دہشتگرد کا ساتھ دے رہے ہیں باقی دہشتگرد تو یہ خی ایران نے بھی چائنہ نے بھی نورث کوریہ نے بھی اور رشیا کے پاس انہف سٹاک ہے جو کہ اکرین کی دیفنس منسٹری بتا چکی ہے یوکی کی دیفنس منسٹری بتا چکی ہے کہ رشیا کے پاس انہف سٹاک ہے ویپن کا اور اپنی انڈسٹری ہے جو دیفنس انڈسٹری ہے رشیا کی وہ بھی اب��یز کر دی گئی ہے دمیتر adulthood نے orders چاری کیا تھا اور ایک ڈیٹ دی تھی ڈیڈڈ لائن دی تھی کہ ہمیں اس ڈیڈن لائن پر یہ ہتھیار چاہیے اب رشیہ کے صدر ولادمی ارپوتن کے جانب سے نیوکلئر ویپنز کو بھی کومبیٹ ریڈی ڈپلائی کرنے کے احکامات سامنے آئے ہیں سیٹن ٹو کو بھی کومبیٹ ریڈی کیا جائے گا ڈپلائی کیا جائے گا یوکرین کی سرحدوں کے پاس خیر اس مزل کو رشیہ کے جو مزلز ہیں جو کہ بیسٹ ان دو ورڈ ہیں انہیں کسی سرحد کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی رینج بارہ بارہ ہزار کلومیٹرز ہے تو رشیہ کے جانب سے ایک جانب تو روس کے صدر ولادمی ارپوتن نے نیگوسییشنز کی پیس کی آفر کر دی لیکن اپنے کنسنس سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ چار علاقے ہمارے ہوئے کرائیمیاں ہمارا ہوا باتچیت کی نیگوسییشنز کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ اور کمٹ کرو کہ تم نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کرو گے اور یوکرین کو ہمارے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں کرو گے تو یہ جائز مطالبات ہیں روس کے صدر ولادمی ارپوتن کے بلکل جائز مطالبات نیٹو کی ایکسپینشن کو سپیشلی لے کر تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ باتچیت کی ٹیبل پر آ جاؤ لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ علاقے واپس دو فوجیں باہر نکالو جو نقصان تم نے کیا ہے اس کو کمپنسیشن دو اور سیکیورٹی گارنٹیز دو اور نیٹو کی ایکسپینشن پر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تو اس سیچویشن میں باتچیت کے کوئی چینسز دکھائی نہیں دے رہے اب بیٹل فیلڈ کے اندر یہ مقابلہ جو ہے وہ کو تیہ کرے گا کہ کونسی پارٹی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور کونسی پارٹی باتچیت کی ٹیبل پر آ کے بیٹھے گی اور تب تک یہ تنازعہ یہ جنگ کتنی آگے بڑھتا ہے کیا بڑی جنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تیسری جنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس طرح کی باتیں کی جاری ہیں تو دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے میں آپ کو سیچویشن بتا دوں روس کے صدر ولاد ہمارے پتہ نے خود کہا تھا کہ نیٹو اور رشیہ کا کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے اگر پاور کو دیکھیں ظاہر ہے امریکہ دنیا کا سب سے پاورفول ملک ابھی تک ہے روس کے پاس کچھ ایسے نیوکلئر ہتھیار ہیں جو کہ دنیا میں امریکہ سمیت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ابھی بھی امریکہ پہلے نمبر پر ہے رشیہ دوسرے نمبر پر ہے اور اگر نیٹو ورسز رشیہ کی بات کی جائے تو ہیوج دفرنس ہے ان کی ملٹری پاور کے اندر اور روس کے صدر ولاد ہمارے پتہ نے خود کہا تھا کہ نیٹو اور رشیہ کا کوئی کمپ بار سے جو طاقت ہے اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ اگر ہم یہ جنگ جیتیں گے نہیں تو تمہیں بھی نہیں جیتنے دیں گے یہ ایک وارننگ تھی ایک اور ان کی جہوری ہتھیار استعمال کرنے کی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح دونوں پارٹیاں زد پر اڑی رہیں اور امریکہ یہ سمجھتا رہا کہ ہم میدان جنگ کے اندر رشیہ کا روس کے صدر ولاد مارے پتن کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیں گے تو یہ امریکہ کی غلط فہ اہمی ہے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ اگر ہونے بھی لگ رشیہ کو میدان جنگ کے اندر اگر ہار بھی دکھائی دی رشیہ کو تو روس کے صدر ولاد مارے پتن بارے ہاں کہہ چکے ہیں کہ میں اگر جیتوں گا نہیں تو تمہیں بھی نہیں جیتنے دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے صدر ولاد مارے پتن اس جنگ اس آپریشن کو اپنے حداف تک پہنچانے میں ہر حد تک جائیں گے اور وہ آخری حد ہے تیسری جنگ عظیم بیلاروس کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ آگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں بیلاروس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیلاروس نے جو یوکرین کی سرحت کے ساتھ اپنے علاقے ہیں ان کے حوالے سے حکمات جاری کیے تھے اپنے شہریوں کو کہا تھا بیلارشنز کو کہا تھا کہ ان علاقوں میں آپ نے ٹریولنگ سے گریز کرنا ہے جس کے بعد یوکرین کا ردعمل سامنے آیا کہ ہمارا شکھ ٹھیک تھا ہماری انٹیلیجنس ٹھیک تھی بیلاروس جو ہے وہ یوکرین پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے تو بیل اپنے عوام کو انہوں نے مخاطب کرتے ہو کہا کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاریاں رکھنی چاہیے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں ہاں ہم پیس کی امن کی تیاری کر رہے ہیں بیلاروس کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی بیلاروس نے اپنی سرحت کے لیے کچھ امپورٹنٹ احکامات جاری کیے ہیں اپنے شہریوں کے لیے اپنے فوجیوں کے لیے اور این ممکن ہے کہ بیلاروس کی سائٹ سے حملہ کر سکتا ہے رشیہ یوکرین کے اوپر کیو کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی کہ اب to cut the story short اب مقابلہ جو ہے کہ who will blink first پہلے کون بلنک کرے گا یہ مقابلہ ہے پہلے کس کا سوفٹ ویر میدان جنگ کے اندر اپ ڈیٹ ہوگا رشیہ کا یا پھر یوکرین اور اس کے اتحادیوں کا اور جو situation اس وقت میدان جنگ کے اندر نظر آ رہی ہے اور یہ جو اتحاد ہے مغرب کا یوکرین کا جو اتحاد ہے اس کے اندر جو اختلافات نظر آ رہے ہیں even کہ یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے دورے امریکہ کے بعد یہ آپ کو میں کچھ تصویریں جاتے جاتے دکھا دوں یہ جو تصویریں ہیں یہ سوشل میڈیا پر امریکہ کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں بہت زیادہ امریکہ کے صدر چو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم کس طرح دنیا کو تم تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر لے کر جا رہے اور بھر بھر کر یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کو بلیند اور بلیند آف � ہاں پر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تم یوکرین کی سپورٹ مدد امداد سے پیچھے ہٹ جاؤ یہی حال یورپ کے اندر بھی ہے اور یہی حال یہی دیویجن نیٹو ممالک کے اندر بھی ہے جس کا ذکر خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران کیا کہ ہم یوکرین کو وہ سب چیزیں اس لیے ایک ساتھ پروائیڈ نہیں کر رہے جو اس کا مطالبہ ہے جو اسے ضرورت ہیں کیونکہ ایک تو ہمار اتحاد کے اندر ڈیویجن ہے اور دوسرا ہم تیسری عالمی جنگ نہیں چاہتے لیکن جس طرح کی سیچویشن نظر آ رہی ہے تو یہ معاملہ یہ تنازعہ تیسری عالمی جنگ کی جانب ہی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہا ہوں گاگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی